مدرسے کی ایک خاتون استانی کو توہین رسالت کے میں بینہ الزام پر قتل کیا دیرہ اسماعیل خان کے کرن پولیس ٹیشن کی ایس ایچو عظیم اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واقعہ دیرہ اسماعیل خان کے علاقے انجمہ بعد میں پیش آیا اور مدرسے کی استانی کو چھوڑیوں کے وار کر کے قتل کرنے والی تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے ایسا چکے مطابق تینوں ملزمان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور انہوں نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ استانی جامعہ اسلامیہ فلاہ البنات میں درس و تدریس کے فرائے سر انجام دے رہی تھی اس دوران انہوں نے توہین رسالت کی ہے جس کی پاداش میں انہوں نے اسے قتل کر دیا پولیس کے مطابق مدرسے کی خاتون استاد اپنے مدرسے آ رہی تھی کہ ان کو مدرسے کے گیٹ پر چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کیا گیا اور بعد میں ان کا گلہ کاٹا گیا ڈی آئی خان کے مطابق تھانے میں مقتول کے چچا کے مدیت میں مقدمہ درش کیا گیا اور ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی مسکورہ مدرسے کے استاد شفی اللہ نے کہا ہے کہ ان کے مدرسے میں درس و تدریس سے وابستہ استانی پر تہین رسالت کا جھوٹا الزام لگایا گیا انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہی استاد سچی مسلمان تھی انہوں نے مزید کہا ان ملزموں نے پہلے بھی ہمارے مدرسے پر الزام لگایا تھا کہ ان کے درس و تدریس اسلام کے حصولوں کے مطابق نہیں اور یہ گستاک ہے مگر بعد میں ان کے جانت سے معافی مانگی گئی تھی پولیس کے مطابق یہ چاروں لڑکیاں ایک مدرسے میں کلاس ویلوز تھی اور بعد میں تروں ملزمان لڑکیوں نے اپنا مدرسہ بنایا دوسری جانے پولیس اور ڈیرہ اسماعیل خان کے جلعہ انتظامیہ نے اس واقعے کے بارے میں تصدیق کی ہے کہ یہ تو ہین رسالت کے نام پر قتل کیا گیا ہے اینی شہدین کے مطابق پولیس جب ملزمان کو گھر سے مدرسے لے کر جا رہی تھی تو انہوں نے مذہبی نارا بازی کی